السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ برثڈے منانا کیسا ہے کوئی انسان اپنے بچے کا مناتا ہے کوئی بھتیجے کا مناتا ہے کوئی بھی کسی کا جنم دن ہے جو برثڈے ہے وہ مناتا ہے تو برثڈے منانا یہ کیسا ہے برثڈے منانا جائز ہے یا نہیں تو دیکھیں برثڈے جو ہے وہ منانا بالکل جائز ہے اور حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا برثڈے جو ہے اپنا جنم دن جو ہے وہ منایا ہے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم بخالی شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے پوچھا ہے حضور آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور میں اپنے پیدائش کے دن کو یاد رکھنا چاہیتا ہوں تو اس لئے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنا برثڈے خود منائے ہے تو برثڈے منانا جائز ہے ہاں اب لوگ جو آج کل جو برثڈے منایا جاتا ہے جیسے برثڈے کے اندر کیک وغیرہ کاٹے جاتے ہیں تو برثڈے میں کیک وغیرہ کاٹنا کیسا ہے تو دیکھیں برثڈے منانا جائز ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ برثڈے نہیں منا سکتے ہیں بلکل منا سکتے ہیں لیکن برثڈے کے اندر کیک کاٹنا یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ برثڈے کے اندر کیٹ کاٹنا یہ عیسائیوں کا اور مغربی تہذیبی کلچر یہ ہے عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے اور اسلام ایسی کسی بات کو ایکسپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جو کسی غیر کا طریقہ ہو یہ عصرائی اور یہودیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جنندل پر کیک وغیرہ کاٹتے ہیں اور پھر اس کیٹ کی جو بے حرمتی کی جاتی ہے وہ آپ لوگ اس چیز سے باخبر ہیں تو برثڈے منانا جائز ہے لیکن برثڈے کے اندر کیک وغیرہ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے ہاں برثڈے کیسے منائے برثڈے منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھیں یا کوئی انسان اپنے بیٹے کا جنم دن بنا رہا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بیٹے کی جو ہے لمبی عمر کے لیے کسی سے دعائیں کرائے یا کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی مجبور کی وہ مدد کریں کسی یقیم کا وہ سہارا بن جائے اور کسی جو مجبور لوگ ہیں جو حقیقت کے اندر جن کو مدد کی ضرورت ہے آپ ان کی مدد کریں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ اپنے برثڈے پر خوشی اس طرح کیوں مناتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کی بہت بڑی خوشی ان کو برثڈے پر مل جاتی ہیں آپ کو پتا ہے جب انسان اپنا برثڈے مناتا ہے ایک سال کے بعد تو اس کی زندگی کی ایک سال کم ہو جاتے ہیں اور انسان کے ایک سال جب کم ہوتے ہیں تو پھر وہ خوشیاں مناتا ہے اور ایسے خوشیاں کہ اس میں کیک بھی کاتے جاتے ہیں سب کو بلائی بھی جاتا ہے سب کو کھلایا بھی جاتا ہے تو ایسی چیزوں سے استناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے لوگوں کو ہاں برثڈے منانا جائز ہے اس میں کوئی شریعت منان نہیں کرتی ہے لیکن جو صحیح طریقہ ہے آپ اس طریقوں کو اپنائیں آپ اپنے بچے کا اگر برثڈے ہے تو آپ اس کے لمبی عمر کے لئے دعائیں کرائیں کسی غریب کی مدد کریں کسی یتیم کو بلا کر کے کھانا کھلائیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بیٹے کا برثڈے ہو تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو صرف انوائٹ کرتے ہیں اور غریبوں کو ہم بھول جاتے ہیں غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اپنے بیٹے کا برثڈے اگر حقیقت میں منانا ہے تو پھر آپ یتیموں کا سہارہ بنیں اور کسی غریب کی دعوت کریں اس سے آپ کے بیٹے کے عمر میں برکت بھی بڑے گی اور آپ کی بیٹے کے اوپر آنے والے تمام مسئیبت جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس پر کیپ کاٹنا یا آپ اس پر اپنے بیٹے پر خود ظلم کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ سے چاہیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں برثڈے منائیں لیکن اس کے اندر کیک کاٹنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ